السلام علیکم ورحمت اللہ حافظ یہ دربار شریف ہے جیسا ہم نے ٹیڑھ ڈال کی یہ روح اللہ مالی سے دس کلومیٹر پہلے ہیں یا می آتا قریشی صاحب وہاں کرتے تھے ہیں میں نے پاکستان کو سوٹی مومن کی طرف سے سیاسی سکسیات میں جاکٹر نیزر صاحب تھے وہ بھی فوت ہو گیا ایسی آتا قریشی صاحب بھی فوت ہو گئی یہ سامنے ان کی نظر آ رہی ہو گی فلوٹ میں نوہ کے دور میں اب تبیر آنے تھے اور ان کے بیٹے ہیں نویر رسول وہ ان کے بیٹے ہیں آتا قریشی صاحب اور یہ سارا نظر آ رہی ہو گیا شبیدر ہوتے تھے سامنے آگرہ نظر محمد کی ریاشتی جو آتا قریشی کے قزن تشاہ ایرے نیزر آ رہی ہو گیا تو وہ آبا ہستا ہستا میں جیٹی روڈ ہی دنسل آ رہے ہیں جو مجھے برگر سے آنے اکی پر جائے ہیں اس روڈ پہ ہم جا رہے ہیں یہ سارے پیار ہاتھ پر دستے ہیں یہ ساں پیار ہوتا ہے یہ بالکل سیم زدہ علاقہ ہوا کرتا تھا اب ما شاءاللہ سارا آباد ہو چکا ہے اور یہاں پہ کاروبار زندگی جل یہ اب آئی علاقہ بھی ہے جنگل ہوتا تھا آج سے بیس سال میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ہم نے یہ حلقہ بھل کے راستے ہوتے تھے یہ اب تو ما شاءاللہ میٹھل گوڑ بھی بن چکا ہے اور یہ ہے وہ اسے جو میں آپ کو بکا رہا تھا یہ لوگوں میں بلکل بند ہے چل رہی ہے بھائی کہہ رہے ہیں کہ چل رہی ہے یہ تیر لال کا چوک آگیا ہے یہاں کے پکوڑیں بہت مشہور ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہیں جی پکوڑاز یہ پکوڑیں بن رہے ہیں یہ ہٹام ہیں یہ آلو والے ہیں یہ پورے پاکستان میں جی مشہور ہیں یہ پکوڑیں ان کی الگ ہی ریسپی ہے یہ اس کا خام مال تیار ہے یہ بھے والے پورے بنا جاتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ بھے بڑے ہیں یہ آلو والے ہیں یہ جناب بھے والے ہیں یہ بھے میں مسالہ ڈال کے اُبال کے بھے اور ان میں مسالہ ڈال کے یہ پھر بیسن میں ڈال کے یہ کیا ریٹ ہے جی 1.30 1.50 6.00 2.50 2.50 3.5 2.50 2.50 3.50 4.50 5.50 یہ بھٹی صاحب کے لئے جی تازے تازے ہم بنوا رہے ہیں ڈاکٹر شراج بھٹی صاحب بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ انہوں نے ملتان سے ہمیں فرمایش کی تھی کہ میرے لئے بے والے پکوڑے لے آنا وہ ہم کے لئے لے کے جا رہے ہیں یہاں سے تو بھٹی صاحب پھر اس کو کھائیں گے انشاءاللہ بڑے محسوس ہوں یہ تیار ہو گے یہ تیار ہو گے دوبارہ سٹیشن آل کھوڑ تھی نا پل خواب تھی ویسا اگر دوبارہ سٹیشن دول کتی تھی اچھا اچھا یہ جناب ایک دفعہ نکال کے نا ان کا آئل نکال کے اس میں سے پھر دوبارہ بھائی بتا رہے ہیں کہ یہ ڈالیں گے تاکہ یہ مزید بہتر ہو جائیں یہ روڈ جناب جا رہا ہے علیپور کی طرف اور یہ ادھر سے مزفرگڑ کی طرف سے آ رہا ہے ادھر پیچھے ہے ڈیڑھ لال کا وہ باسسٹیشن اس کے پیچھے بسندے والی اور اس طرح خانگڑ پھر مزفرگڑ اور ادھر ہم جائیں گے آگے روحلہ والی ہے پھر علود علی ہے کلر علی ہے یہ سارے آلیں ادھر آتے ہیں جتوئی پرمٹ سب ادھر ہی آتے ہیں تو پرمٹ سے جتوئی کی طرف روڈ جاتا ہے پھر وہی روڈ پہنٹ پہ جاکے دراز کر کے پھر آگے جاکے ترنڈہ محمد پناہ کے ساتھ جاکے وہ ملتا ہے اب یہ دیکھیں جناب یہ ان کو میش کیا جا رہا ہے یعنی ان کو دبایا جا رہا ہے یہ دبا کے پھر ڈالیں گے اس کو یہ دیکھیں یہ دبالا جا رہا ہے اب یہ کتنے دیر ہے اب یہ ایک منٹ کے بعد یہ بلکل تیار ہو گئے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ریڈش ہو گئے یہ ماشاءاللہ یہ یہ خانگڑ کے ساتھ ہی ایک سٹاب ہے سلیمان والا وہاں پہ اور یہ ڈیر لال یہ دو جگہیں ہیں یہ خاص پکوڑے بنتے ہیں بنانے کو تو پورا پاکستان میں بنتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ الگ ہے تو آپ جب بھی اس روڈ پہ سفر کریں تو یہ دو جگہ میں نے آپ کو پتہ ہی ہے سلیمان والا اور یہ ڈیر لال میں میں تو جب بھی آتا ہوں نا اس علاقے میں تو یہ دو جگہیں ہیں یہاں سے خرید کے لے جاتا ہوں دوستوں کے لئے گیفٹ بھی اپنے کھانے کے لئے بھی تو یہ بھائی نے دو تین سال سے اب بنائی ہے یہ شاہ پہلے وہ صرف سلیمان والا اور ہم اللہ حافظ و اکسان زندہ بہت